اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی داڑی یہ جو ہڈی ہے نا یہاں کی یہاں سے شروع ہوتی ہے جی جی اوپر کی بھی نہ کاٹیں کاٹ سکتے ہیں مگر کاٹنا اچھا نہیں ہے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا صحابہ اکرام یا اسلاف داڑی کا خط بنایا کرتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ داڑی کا خط بنانے سے داڑی کی جو نیچرل خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آدمی اچھا نہیں لگتا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں لیکن وہ لگ رہا نہیں ہوتا ہر ایک کو اس کے چہرے کے حساب سے اللہ نے داڑی دی ہے وہ اس پہ سوٹ کرتی ہے اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ آپ نے جیسے خط بنائے ہوئے نا مولی صاحب چھوڑ دیں اس کو زیادہ خوبصورت لگیں گے آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں تھوڑے دنوں بعد جب آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں گے تو آپ کیونکہ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ بھئی داڑی جو کاٹنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا پورا فیس نظر آئے رکھنے والا وہ کہتے ہیں جب داڑی ہے تو پھر ببر شیر جیسی داڑی ہو نا اب خط بنا کے کیا ہے ایک تھوڑی سی تھرک ہوتی ہے داڑی منڈانے کی کہ یار مجبوراں رکھتو لیے مگر وہ تھرک باقی رہتی ہے کہ یار چہرہ نظر آنا چاہیے تو نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے اس لئے چھوڑ دو تسلی سے اس کو نہیں کاٹو اللہ تعالی نے ہر ایک کی داڑی میں ایک خط بنایا ہے جو اس کے چہرے کے حساب سے رکھا ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے خود سے خط بنانے سے سمجھ رہے ہیں تو اپنے حال پر داڑی کو چھوڑ دیں آج کل علماء کو بھی دیکھا ہے سب کو اتنا خط بنا رہے ہیں پورا نیچے تک لال آ کے کیا کر رہے ہیں کٹورے جیسا نہیں ہوتا جیسے مو پہ پلیٹ رکھے جیسے سر پہ پیالہ رکھے لوگ بال کاٹتے ہیں ایسے ہی داڑی کا بھی ایسا ہو گیا ہے کہ مو پہ پلیٹ رکھی جو گول دائرے میں جو آ رہے ہیں وہ مو ہیں اس کے اور اس کے علاوہ کیا ہے داڑی ہے تو عجیب گول گول سے مو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں داڑی کو اپنے حال پہ جیسی اللہ نے دیئے اس کو انسان کا داڑی سے بھرا ہوا چہرہ مرد کا بولو بھائی اچھا لگتا ہے داڑی ہے تو پھر مردوں جیسی داڑی ہونی چاہاں ہماری تو قدرتی ہے ہی چھوٹی نا مجبور ہیں جی 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 تو داڑی رکھیں تو کیسی مردوں جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی تھی گھنی گھنی داڑی تھی اور آپ اس میں خط بولو نا نئی بناتے تھے چھوڑنے اپنے حال پہ آپ بھی انہیں بھی دیکھیں وہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑنے چھوڑنے ٹھیک ہے نا بھائی ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیں یہاں سے بھی ادھر سے بھی ایک مٹھ سے زیادہ وہ کاٹ سکتے ہیں بلکل ہی ایسے میں خط بنانے سے منع کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہدو ان محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واصحابه وبرک وسلم تسلیما کثيرا کثيرا اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارعو الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السرائی والضرائی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین بیان جس موضوع پر آج کروں گا اس سے پہلے ایک بہت اہم نقطے کی طرف ان بھائی نے ابھی بیان سے پہلے ان بزرگ نے سوال پوچھا تھا تکافل سے متعلق اس کا تو میں نے جواب دے دیا اس کو جواب کو میں تھوڑا سا دہرا لیتا ہوں کہ تکافل کا یہ ہے انشورنس کا متبادل اور اس کے جائز یا ناجائز ہونے میں علماء کا اختلاف انشورنس تو بالکل ہی حرام ہے ہماری رائے کے مطابق یہ جائز نہیں ہے لیکن بڑے بڑے علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ جائز ہونے کے کیا دلائل ناجائز ہونے کے کیا دلائل میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کومن سینس کی کون سی بات کروں گا آپ کے سامنے کومن سینس کی انشورنس لوگ کرواتے کیوں ہیں تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہو تو اس کی بولو بھائی تلافی ہو جائے یہی مقصد ہے نا اب دیکھو ہوتا کیا انشورنس میں کہ انشورنس کمپنیوں نے سو آدمی کو انشورڈ کر رہے ہیں سو آدمیوں کو یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے کیا ان سو آدمیوں نے انشورنس کی پالیسی خریدی اب مثال کے طور پر آسان الفاظ میں وہ سو میں سے ہر ایک ہزار ہزار روپے جمع کر آ رہے ہیں آسان مثال دوں گا سب کی سمجھ میں آئے یعنی اسٹرکچر بنیادی یہی ہے تو کمپنی کے پاس ایک مہینے میں کتنے پیسے جمع ہو جائیں گے ایک لاکھ روپے اور بارہ مہینے میں بارہ لاکھ روپے کمپنی نے انشورنس کمپنی نے یہ دیکھا ہوتا ہے جیسے لائف انشورنس میں کہ بھئی اگر آپ ایک سال کے اندر مر گئے وہ ایک سال نہیں ہوتی ٹائم زیادہ ہوتا ہے آسان مثال آپ کہیں یہ تو انشورنس میں ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے لیکن اسٹرکچر یہی ہے جو ہوتا ہے وہ سمجھاؤں گے تو بڑا لمپ پیچیدہ بحث ہو جائے گی اب ایک لاکھ روپے انشورنس کمپنی سو آدمیوں سے لے رہی ہے اور بارہ مہینے میں بارہ لاکھ روپے اور یہ سو افراد کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر اس ایک سال کے اندر مر گیا تو ہم آپ کے بچے کو دو لاکھ روپے بولو بھائی دیں گے یہی ہے نا پھر کمپنی کیا کرتی ہے جو سو آدمی ہے نا ان کا پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرواتی ہے کہ ان کے ایسا تو نہیں کہ ایک سال میں واقعی ہے اب بولو نا ٹہل لیں گے جس کے ٹہل لیں کا چانس ہوتا ہے اس کو انشورڈ نہیں کیا جاتا اگر کیا بھی جاتا ہے تو اس کی قص زیادہ ہوتی اور پروفٹ کم ہوتا ہے تو وہ سارے باڈی بیلڈر جتنے بھی صحیت مند جن کے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ بھی نہ ہو رہی ہو وہ کئی مشہور شخصیت بھی نہ ہو جن کے دشمنیاں وغیرہ وغیرہ بالکل ایسا نہیں ہوتا میں قریب قریب سمجھا رہا ہوں یعنی اس کا بنیادی سٹرکچر کیا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سو کے سو زندہ رہیں گے ایک سال تک لہذا یہ ٹوٹل بارہ لاکھ ہمارا کیا ہے سالانہ پروفٹ ہے اللہ یہ کہ جو انہوں نے عملہ رکھا ہوا ہے کلرک وغیرہ یا جو بھی آفس بنایا ہوا ہے اس میں ایک منیجر کو بٹھائے وہ ان کی تنخواہیں نکال کے تو ابھی دس لاکھ روپے ہمارا پروفٹ یا چلو چھے لاکھ روپے ہمارا پروفٹ کہیں بھی نہیں گیا ایکسپینسیو نکال لی ابھی چھے لاکھ روپے کے ہو رہے ہیں اب یہ جوہ کھیلا جا رہا ہے کہ آپ کمپنی کو پیسے دے رہے ہیں بچ گیا بچ گیا تو میری یہ رقم ڈوب گئی مر گیا تو ڈبل آپ سے بولو بھائی لے لوں گا چاہے وہ بچوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی یہ سو فیصہ جوہ ہے رقم کس پہ لگائی جاتی ہے بولو نا داؤ پہ یا تو رقم ڈوب گئی یا ڈبل واپس مل گئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی رقم ڈوبتی نہیں ہے بلکہ وہ تو واپس ملتی ہے تو پھر یہ سود ہے اور اس میں غرر بھی ہے غرر کہتے ہیں غیر یقینی کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو کہ اس میں یقین ناؤں کے فیوچر میں ہونے والا کیا ہے جیسے آپ نے اڑتے ہوئے پرندے کی بیہ کر لی کہ بھائی یہ پرندہ جو اڑ رہا ہے نا یہ میرا ہے اب وہ آپ کی پکڑائی میں آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو بولو نا بھائی تو کوئی بھی غیر یقینی بیہ ہوتی ہے نا جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ پروفٹ کتنا ہوگا بھی ہوگا تو یہ تجارت کے اصول کے شریعت میں خلاف ہے قمار غرر اور سود جوا غرر اور سود یہ تین چیزوں کی اسلام کوئی مجائش نہیں ہے چاہے یہ باہمی تعاون کے نام پر ہو چاہے اس کے معاشرے میں بہت اچھے فائدے ہی کیوں نہ نظر آ رہے ہوں اسلام نے ان تینوں قسموں کو کیا کر دیا حرام کر دیا صحابہ اکرام زمانہ جاہلیت میں جب جوا کھیلتے تھے تو جیتی ہوئی رقم کو غریبوں میں بانٹا کرتے تھے اسلام نے اس کو کیا کر دیا حرام کہ غریبوں کو صدقہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے ویسے ہی کھلا دو کسی غریب کو جتنے پیسے اللہ نے دی ہیں تو یہ جو انشورنس کی جتنی بھی آج کل صورتیں بن رہی ہیں اس کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا میں آپ سے یہ کہتا ہوں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کریں کیا اگر جوانی میں فوت ہو گئے تو بچوں کا کیا ہوگا اگر ہم نے ابھی گاڑی شوروم سے نکلوائی ہے چوری ہو گئی تو ہم تو گئے کام سے میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر چوری نہیں ہوئی تو آپ کا نقصان ہے انشورنس کمپنی والے اس نقصان کو نقصان شو کرتے ہی نہیں ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں اگر آپ نہیں پھوکڑ میں جا رہی ہے وہ کس کی جیب بھرے گی وہ انشورنس کمپنی کی اور اگر انشورنس کمپنی آپ کی وہ رقم لوٹا رہی ہے تو بھی آپ کا نقصان ہے کیونکہ وہ اس سے لاکھوں روپے کما رہی ہے مگر آپ کو پروفٹ میں شریک نہیں کر رہی آپ کو لگے بندے بینکوں کی طرح لاکھ پہ دو ہزار روپے پکڑا دے گی آپ کو بینک جو آپ کو سود دیتا ہے اس میں بینک کا نقصان نہیں ہے نقصان کس کا ہے آپ کا ہے آپ ہماقت میں یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک لاکھ پہ مجھے کتنے مل رہے ہیں دو فیصد دھائی فیصد اللہ کے بندو آپ کی رقم سے ایک شخص اگر ایک لاکھ کے دو لاکھ بنا رہا ہو اور آپ کو دو ہزار پکڑا رہا ہو اور آپ اس پہ خوش ہوں تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں بھولو نا بھائی کوئی بھی نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی پروفٹ جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کم سے کم پچیس فیصد بیس فیصد تو رکھا جاتا ہے نا ہوتا یہ کہ انویسٹر ستر فیصد کیونکہ پیسہ اس کا استعمال ہو رہا ہے نا اصل تو ساری چیزی پیسہ ہے میرے بھائی اگر پیسے کے بغیر محنت سے پیسہ کما لینا کافی ہوتا تو غریب سب سے زیادہ دولت مند ہوتے جتنا پیسہ آپ کے پاس بڑھے گا آپ کی محنت کم ہوگی اور آپ کا جو پروفٹ کا ریشو ہے وہ خود بخود پیسے سے پیسہ بنانا آسان ہے صرف محنت سے پیسہ بنانا مشکل پیسے سے بغیر محنت کے پیسہ بنانا آسان ہے کیونکہ محنت کسی اور سے کروا کے اس کو بھی تنخہ دی جا سکتی ہے ابے بھائی یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے جو شورکا ہوتے ہیں یہ محنت تھوڑی کرتے ہیں محنت تو وہ سارے کر رہے ہیں نا جو کمپنی چلا رہا ہے بیٹھ کے اندر نہیں آئے گی بھائی نہیں آئے گی رفی بھائی آپ کیا محنت کرتے ہیں ہے اتنی نہیں کرتے جتنی آپ نے جو ملازمین رکھے ہیں وہ بیچارے صبح و شام جو پسینہ ان کا بہرہ ہوتا ہے نا بھائی جو محنت کرنے والا ہے اس کو پروفٹ زیادہ نہیں ملتا کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی تو وہ پیسہ بنا رہا ہے ہاں جب محنت کر کے آپ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے پھر آپ محنت کرنا چھوڑ دینا پھر آپ کیا رکھنا مزدور رکھنا کیونکہ اب آپ کے پاس ایک پاور ہے اس پاور کے زور سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ بیٹھ کے پیڑے کھائیں گے اور ملازمین آپ کو پیسہ کما کے دیں گے کیوں اس لیے کہ وہ مجبور ہوں گے یہ دنیا اللہ کا بنائے وہ قانون ہے وہ مجبور ہوں گے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ بھائی اگر ہم نے نئی محنت کی ہمیں نکال دے گا تو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں اور اس کے پاس اسے ہماری ضرورت اتنی نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت زیادہ ہے تو دنیا کا اصول ہے اور شریعت نے بھی اس اصول کو مانا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے پاور کس کے پاس ہے اسی کے پاس اسی وجہ سے دنیا میں صرف محنت سے نہیں ہوتا اس پہ میں اکثر ایک لطیبہ سناتا ہوں ایک ایک آدمی کسی کے گھر آئے کرتا تھا کہ یار مجھے بائک چاہیے پیٹرول ڈال دوں گا وہ بیچارہ دے دیتا کئی دفعہ جب ایسا ہوا تو ایک دن بیل بجائی بھائی آپ کی بائک چاہیے پیٹرول ڈال دوں گا اس نے ایک ڈبال آکے رکھ دیا بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو تو خالی پیٹرول سے بائک بولو بھائی آپ کے پاس پیٹرول کے دو کین ہو تو کیا آپ گھر کا سودہ صرف لا سکتے ہو تو اسی طرح آپ کے پاس اگر صرف محنت ہے تو آپ پیسہ بولو نا نہیں اتنا نہیں کما سکتے جتنا ایک وہ شخص کما سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ مزدوروں کو بھی لے لے گا ممکن ہے آپ مثالیں دیں وہ فلانکر نے تو محنت کر کے اتنا کما لیا اس کو محنت کر کے جب کمایا تو بہت جمع کیا اس نے اور بہت ٹائم لگا اس کو اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ بغیر محنت کے اس کو دگنا کرتا رہتا ہے کیونکہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہے اسی وجہ سے ایک عام طور پر جو لگا بند اس میں کمی بیشی ہوتی ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کے ستر فیصد ہوتا ہے اور جو محنت کرنے والا ہے اس کا تیس فیصد جو مزاربت میں عام طور پر چل رہا ہے مارکی ٹریٹ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بینکوں کو پیسہ دیتے ہو بینک کے پاس ایک دھیلہ اپنا نہیں ہے بینکوں کے مالکان ہے نا ان کے پاس ان کی تجوریوں میں ایک روپے بھی اپنا بولو بھائی نہیں ہوتا ہے سارا عوام کا پیسہ ہوتا ہے جس سے یہ عرب پتی بن چکے ہوتے ہیں اور عوام جس نے خون پسینے کی کمائی بینکوں میں لا کے رکھی ہوتی ہے ان کو دو فیصد پروفٹ دیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ خوشی خوشی گھر جاتے ہیں کہ بیگم پچھلے سال میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے پتہ ہے کتنے ہو گئے اتنے ہو گئے وہ بیگم بھی کہتی بیٹھے بیٹھے اتنے ہو گئے اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھی ہے تو وہ آپ کا جو پروفٹ ہوا تھا وہ ڈبل روٹی اور مکھن میں بولو نا نکل گیا سال میں آپ کو اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا مہنگائی کی وجہ سے نقصان میں جا رہے ہوتے ہو آپ تو وہ بھی حقیقت میں پروفٹ بولو نا ہوتا نہیں ہے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں میں کیا کروں میں بینک میں رکھنا چاہتی ہوں ورنہ تو یہ ضائع ہو جائیں گے میں نے کہا بینک میں رکھ کے بھی ضائع ہو جائیں گے کہہ رہی ہے نہیں بینک مجھے اتنا پروفٹ دے رہا ہے سال کے بعد میں نے کہا جتنا دے رہا ہے مہنگائی بھی تقریباً اتنی سال کے بعد بڑھ چکی ہوگی تو کچھ بھی نہیں دے رہا آپ کو کہہ رہی ہے پھر میں کیا کروں میں نے کہا کہ پلوٹ لے کے ڈال دیں کوئی پلوٹ لیں وہ سال کے بعد اچھا پروفٹ دے جائے گا کہہ رہی نہیں پلوٹر میں دو نمبر نکلتے ہیں یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا نا یہ کنکریٹ پتھر لے کے ڈال دیں گھر میں بجری کے دو ٹرک لے کے ڈال دیں ایک مثال دے رہا ہوں ہر چیز سال کے بعد جو آپ کو پروفٹ دے گی نا وہ بینک کے پروفٹ سے کچھ بھی نہیں کوئی بھی چیز ایسی چیز جو زائع نہ ہو پتہ چلا گوش لے کے ڈال دیا فریج میں وہ تو ظاہرہ سڑ جائے گا نا کوئی بھی ایس میں نے کہا سریعہ لے کے ڈال دیں کسی سے اور اس کو اگر رینڈ بھی دے دیں یہ ہمارا سریعہ ہے یہ گودام تو لوگوں نے رینڈ پہ لیے ہوتے ہیں نا کتنا بھاری بھر کم کرایا ہے پھر بھی جو اس کے اندر چیز پڑی بھی ہوتی ہے پروفٹ دے کے جاتی ہے اس سے رینڈ بھی نکلتا ہے اور تاجر کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے تو کہہ رہے کوئی جگہ نہیں ہے تو میں نے کہا جگہ کرایا پہ لے لیں دماغ استعمال کرو گے تو ہوگا نا لیکن بینکوں نے آپ کے دماغوں پہ جادو کیا ہوئے انشورنس کمپنیوں نے آپ اس خال سے نکلنے والے نہیں ہو کیونکہ ایڈبرٹائز میں صبح و شام یہی دکھایا جا رہا ہے پیسہ بچائیے کل کام آئے گا اس پہ بحث نہیں کر رہا کوئی پیسہ بچانے کا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی پیسہ بچانے کے یہ دکھاؤ نا پیسہ بچائیے کل کام آئے گا دیکھو گودام میں مال لے کے ڈال دیا یہ آپ کو ایڈبرٹائز میں بول لے کیوں نہیں جیسے ایڈبرٹائز میں آپ کو یہ نہیں دکھائیں گے بھینس کا خالص دودھ پیجئے گوالے سے لے کے طاقت آئے گی ڈبے کا دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے جس میں طاقت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز دنیا کی ہر چیز تو میں نے ایک بیان میں کہہ دیا یہ دودھ نہیں ہے کسی نے کہا پھر کیا ہے تو بھائی دودھ ہے مگر اتنا بھی بے وقوف نہ بنا کرو اللہ کے بندو کسی کی بات کا مطلب سمجھا گو ہم مانتے ہیں بھینسوں کے دودھ سے ہی بناتے ہیں لیکن اس کو اتنے پروسس سے گزارا جاتا ہے کہ یہ وہ دودھ نہیں رہتا جو اللہ نے پیدا کیا ہے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصانات ہیں کھانے پینے کی چیزیں جب سٹور ہو جاتی ہیں تو ان کو کیونکہ قدرت کھانے پینے کی چیزوں کو سڑا دیتی ہے تاکہ لوگ بچائیں نہیں بلکہ کھائیں جلی جلی لیکن انسان پھر اس میں کیا کرتا ہے اس قدرت سے لڑتا ہے یا تو اس میں کیمیکل ڈالے گا یا اس کو اتنا بوائل کرے گا کہ اس میں جو آپ کی صحت کے لیے جتنی چیزیں تھی ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تو پھر جا کے ڈبوں میں پیک کرے گا یہ تو ان دودھوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل اچھی کمپنیوں کے ہوتے ہیں جس میں نقصاندے چیزیں کم سے کم ہوتی ہیں ورنہ جو آج کل ریپورٹیں آ رہی ہیں ان ریپورٹوں کے حساب سے تو وہ تو پتہ نہیں کیا پی رہے ہو آپ اس سے بہتر ہے پانی میں چونہ ڈال کے پی لیا کرو وہ اتنا نقصان نہیں دے گا پتہ تو ہے نا کیا جا رہا ہے تو ایڈوٹائز کو دیکھتے ہیں لوگ ٹوٹ پیس آج کل جو آ رہے ہیں جھاگ بنانے والے دانتوں کی وانٹ لگا رہے ہیں سمجھ رہے ہو نا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا جھاگ میں نے کہا صرف سے کلیاں کیا کرو اس سے بہت جھاگ بنتا ہے ایک صاحب کو میں نے ایک اچھا ٹوٹ پیس بتایا میں نے کہا یہ کیا کرو وہ کہنا کہ میں جھاگی دی منرا کیا پکڑا دیا ہے مولی صاحب نے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر صرف سے کیا کیا کرو تو یہ سب ایڈوٹائز کا کمال ہے تو انشورنس کمپنیاں ایڈوٹائز کر رہی ہیں اے خدا میرے ابو سلامت رہیں بچپن میں ایک ٹی وی میں ایڈوٹائز آتا تھا اے خدا میرے ابو سلامت رہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابا کے مرنے پر آپ کو فائدہ ہوگا اور ابا کے سلامت رہنے پر آپ کو نہیں بلکہ کمپنی کو فائدہ ہوگا تو پھر کمپنی کہہ کے اے خدا اس کے ابو سلامت رہیں بھئی کمپنی کے مالکان کو ناچنا چاہیے تھا اے خدا ان سب لوگوں کے ابو سلامت رہیں ورنہ ہماری کمپنیاں ٹھپ ہو جائیں گی لیکن ذہن کیا بنایا جا رہا ہے وہ بچہ جس کے ابو نے بیما پالیسی لی ہے اس بچے کو یہ گانا وہ گا رہا ہے خدا میرے ابو ارے بھائی تمہارے ابو کے سلامت رہنے سے تمہارے ابو کی رقام ڈوب جائے گی رقم جب ہی ملے گی جب تمہارے ابو سلامت نہیں رہیں گے سمجھ رہا ہے اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے انشورنس کمپنی نے کیا کیا بچوں کو کہلوا دیئے میرے ابو یعنی تمہارا گویا فائدہ ہو رہا ہے اس میں خیر اس کیا کر کہاں تک روئیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامے واضی ہے اور اس میں لوگوں کی زیادہ تر رقمیں ڈوبتی ہیں ہوتی ہیں یا اگر پروفٹ ملتا ہے تو اتنا نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے تو اصل ہمارا یہ ہے کہ حادثات کی صورت میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام ہونا چاہیے یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو ہم سب بولو نا بھائی مانتے ہیں تو اس کے اور بہت سارے متبادل طریقے ہیں وہ شریعت کے عین مطابق ہیں بلکہ اس میں بہت زیادہ ثواب بھی ہے آخرت بھی بنے گی ان طریقوں کو کیوں ہم استعمال نہیں کرتے بھائی میں ایک فیکٹری میں جانا ہوا کچھ خریدنا تھا تو اس کے جو اونر تھے وہ مجھے پہچان گئے یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے ٹیمارٹر لیتے ہوئے پکڑا جاتا ہوں پکوڑے کھاتے ہوئے جلیبی کھاتے ہوئے پکڑا جاتا ہوں میں وہیں کھڑے ہوکے پکوڑے کھا رہے ہیں کس نے دیکھ لیا تو مشہور ہونا ایک بڑی مسئلہ بھی ہے انسان کے لیے کہیں ہم ایکسرسائز کر رہے تھے تو ایک لڑکا آیا اس نے کہا یہ بندہ بالکل مولانا تارک صاحب جیسا لگ رہا ہے تین دن سے مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے کہا ان جیسا ہی ہوں میں ان کی ایک ڈبلیکیٹ ہے تو اس سے آدمی کچھ تمیز سے کری نہیں سکتا کوئی کام تو وہ فیکٹری کے اونر نے مجھے پہچان لیا وہ آ گیا چائے وائے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے پھر مجھ سے انشورنس کا مسئلہ پوچھا اس نے کہا کہ ہمارے ہاں فیکٹری میں مزدور کو اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ساری بلیک اس پہ آتی ہے فیکٹری کے مالکان پہ تو اس پہ تمام سمجھ رہے ہو اور کمپنی اس پہ کیا دے گی انشورنس کمپنیوں کو منتھلی کچھ پیسے دے گی میں نے کہا حرام ہے جائز نہیں ہے کہیں یہ کیا یار ایک مزدور اگر گر گیا ہمارے دو خرچ ہو گئے میں نے کہا اللہ کے بندو آپ ایک کام کرو اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے آپ تاریک روڈ میں پانچ دکانے خریدو تاریک روڈ میں پانچ دکانے بولو نا اب آپ کہیں گے پیسہ کان سے آئے گا میں نے کہا آپ فیکٹری میں چندے کا اعلان کرو اور اپنے جاننے والوں کو بھی کہو کہ بھئی ہم پانچ دکانے خرید کے وقف کرنا چاہتے ہیں فیکٹری کے غریب ملازمین کی مدد کے لیے بات آرہی ہے سمجھ میں یہ سب یہ ایک فارمولا دے رہا ہوں آپ کو آپ لوگ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں پانچ دکانے ایک دکان دو دکان جتنی توفیق ملے آپ کو ضرور ہی نہیں تاریک روڈ میں وہ تو ایک مثال دے رہا ہوں وہاں رنٹ اچھا مل جائے گا دکان کا دکان بھی مہنگی ہوگی لیکن ایک ہی دفعہ کا خرشہ ہوگا میں نے کہا پھر آپ لوگوں میں اعلان کرو اور میں بھی بیان کے لیے ترغیب دینے کے لیے آپ کی فیکٹری میں آ جاؤں گا چندہ نکلوانے کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کے لیے سمجھ رہے ہو میں کہوں گا دیکھو بھائی جتنے مزدور ہیں یہاں پہ جتنے سیٹھ لوگ ہیں یہاں پہ یہ آپ کے جو بھی رشدار ہیں یہ جو بھی جاننے والے کہ دیکھو بھائی یہ پانچ دکانے کس صورت میں یہ ہم پہلے سے کر لیتے ہیں اور اندانوں کو دیکھو بھائی کس صداف میں بھی آؤں گا آپ کے پاس بیٹھ کے لیے میں اس لئے آپ کی مدد کروں گا کہ ایک لوگوں کے سامنے مثال آئے تو پھر ہم اس چیز کو انشاءاللہ معاشرے میں پہلا دیں گے مثال دیں گے بھائی دیکھو سیٹ رشید نے کیا تھا شیخ رشید نہیں کہہ رہا دیکھو یہ کیسے چل رہا ہے ان کا حساب کتاب میں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ چیز قیامت تک کے لیے وقف ہو رہی ہے اور قیامت تک غریب لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو جب لوگوں کو پتا چلے گا تو جن سے آپ نے چندہ نہیں بھی مانگا ہوگا وہ بھی دیں گے اور یہ مزدور بھی بڑھ چڑھ کر اور اس میں کیا ڈالیں گے کوشش کریں گے کہ بھائی اس کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ اصل فائدہ کب شروع ہوگا آخرت میں میں نے کہا پھر اگر کسی مزدور کو حاصل ہو تو ان شرائط کے مطابق جو وقف تیہ کرے گا ان شرائط کے مطابق اس کے ساتھ تعاون ہوگا بتایا جائے گا دیکھو بھائی یہ سب نے جو چندہ دیا تھا اس چندے سے ہم وسیم کا باڑیہ کے ساتھ بھائی اس کی ٹانگ ٹوڑ گئی ہے اس کی ٹانگ اسی چندے سے لگوائی جا رہی ہے اور لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی کل میرے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے ہر آدمی بڑھ چڑھ کے چندہ دینے کی کوشش کرے گا تو جن کے ساتھ تعاون ہو رہے ہیں وہ بھی دیں گے غریب بھی دیں گے امیر بھی دیں گے فائدہ کون اٹھائے گا غریب اس سے اور وہ بڑھتا چلا جائے گا پھر اس کے پروفٹ میں یہ بھی ہوگا کہ اگر اتنا پروفٹ ہوا تو ہم ایک دکان اور خریدیں یہ پوری ایک بیٹ کے ایک دو تین مہینے بیٹ کر اس پر آپ لکھیں تیہ کریں انشورنس کمپنیوں سے جان انشورنس کمپنی میں جو آپ چندہ دیتے ہو نا ہر مہینے جس کو وہ چندہ کہتے ہیں یا کس کہتے ہیں آپ ایک دھیلہ بھی زیادہ دینے کے لیے تیار بولو نا نہیں ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ کوئی باہمی تابون نہیں ہے یہ حرام خوری کا دھندہ ہے یہ کوئی باہمی تابون نہیں ہے یہ کمپنیوں نے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں رکھا اس لیے کہ اگر فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا تو میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے جو ٹی بی کا مریض ہے اس کی انشورنس زیادہ آسانی سے ہو جاتی اور باڈی بیلڈر کی کوئی جو بیما پالیسی ملتی ہے لائف انشورنس وہ مشکل سے ہوتی معاملہ کیا ہوتا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی معاملہ بالکل برقس ہے ایک بیلڈر چلا جائے نا جس کے مرنے کا کوئی چانس نہ ہو اس کو لائف انشورنس فوراں دے دیتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ باہمی تابون بولو نا نہیں ہے جبکہ آپ جو وقف کی بیس پہ بناوگے اس میں جو جتنا ضرورت مند ہوگا انشورنس کمپنی میں جب آپ کس جمع کراتے ہو وہ آخرت میں اللہ کے بینک میں محفوظ نہیں ہو رہی آپ مر گئے تو جوے کی شکل میں یا سوت کی شکل میں واپس آئے گی حرام کھاؤ گے اور اگر نہیں مرے تو وہ کس کو حرام کھلا دیا آپ نے کمپنیوں کو لہذا اس میں بڑھ چڑ کے حصہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وقف کی بیس پہ جب آپ دکانیں خریدیں گے یا کوئی بیلڈنگ خریدیں گے تو اس میں لوگ بڑھ چڑ کے تابون کریں گے کیونکہ اس میں جو پیسہ جائے گا وہ اللہ کے بینک میں پہلے سیب ہوگا کیونکہ وقف کا مالک کون ہوتا ہے اللہ مالک ہوتا ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں یہاں تک وقف کا مالک ہے اللہ تو وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اللہ کے بینک میں جمع ہو رہے ہیں پھر اگر وہ آپ پہ استعمال نہ بھی ہوئے تو آپ کے کسی بھائی پہ استعمال ہو جائیں گے آخرت میں صدقہ صدقہ جاریہ بن جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک درخ لگایا قیامت تک جب تک اس درخ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور پرندے کھاتے رہیں گے درخ لگانے والے کو قبر میں سواب ملتا رہے گا درخ کا فائدہ زیادہ ہے یا تارک روڈ میں دکان لے کے وقف کرنے کا فائدہ زیادہ ہے دکان درخ سے زیادہ زیادہ تھوڑی دیر کو سایا ملے گا اور پرندوں کو گھنسلا بنا لیں گے یہی ہوگا نا جبکہ آپ جب تارک روڈ میں دکان لے کے وقف کریں گے تو اس کی آمدن سے لوگوں کی ٹانگیں جڑیں گی سمجھ رہے ہو کوئی ٹی بی کا مریض ٹھیک ہو جائے گا کسی کے گھر کا چولا جو بند ہو چکا تھا وہ جلنا اور آپ مر جاؤ گے تو یہ کیونکہ وقف قیامت تک کے لیے ہوتا ہے بھائی میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں تو یہ کیوں نہیں کر لیتے لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک پروپیگنڈا کر کے ایسا دماغوں کو مسلمان معاشرہ خلافت عثمانیہ میں اسی طرح جب ہمارے مغل بادشاہوں کی حکومت تھی انڈیا میں اسی وقف کے بیس پہ چلا کرتا تھا ہندوستان پہ جب انگریز نے قبضہ کیا ہے تو یہ جو ہیدر آباد ہے نا انڈیا کا ہیدر آباد کہا جاتا ہے کہ آدھی سے زیادہ زمینیں اس کی وقف ہو چکی تھیں غربہ اور مساکین کے لیے لوگ اپنی زندگی میں بڑے بڑے پرنوٹ لے کے وقف کرتے تھے کہ بھئی ایسے صدقہ دوں گا غریب کھائے گا ختم ہو جائے گا بلکہ میں کوئی دکان یا مکان یا مدرسہ یا پلوٹ وقف کر کے جاؤں گا اور کسی کو جس پر اعتماد ہوتا تھا اس کو متولی بنا کے کہ بھئی اس کی آمدن اس مد میں خرچ ہوتی رہے میرے مرنے کے بعد بھی اس میں پھر وراست جاری نہیں ہوتی اور آپ اس میں بیک بھی نہیں کر سکتے یعنی ایک دفعہ وقف کر دیا تو واپس نہیں لے سکتے کیونکہ وہ کس کی ملکیت میں چلا گیا اللہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ وقف کیا اپنا وہ باغ آج تک مدینہ منورہ میں ارے جملہ تو مکمل کرے نا موجود ہے حضرت عمر کا وقف کیا ہوا باغ وقف میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وقف میں آپ یہ بھی شرط لگا سکتے ہیں کہ اس سے جو ارننگ ہوگی اس سے میں خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں شروع میں شرط لگا دے تو آپ کے لئے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہو جائے کہ بھئی میری اگر ٹانگ ٹوڑ گئی اللہ نہ کرے میری نہیں یعنی اگر آپ جب وقف کر رہے ہیں تو میرا بھی علاج ہی نہیں پیسوں سے ہوگا میرے بچوں کا بھی ہوگا میرے گھر والوں کا بھی ہوگا اگرچہ آپ مالدار ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ وقف مالداروں پہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہوگیا بھائی اس میں زکاة کے احکام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو دکان وقف ہے صرف کمپنی کے ملازمین کے لئے اور جب کمپنی بند ہوگی تو پھر ان لوگوں کے لئے جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر ان لوگوں کی قیامت تک کی پولیسی آپ بنا سکتے ہو اور اس کو ریجسٹرڈ بھی کروا سکتے ہو اور وہ قیامت تک کے لئے اس کی قانونی حیثیت بھی ہے شرعی حیثیت تو ہے ہی قانونی حیثیت بھی ہے تو کیوں نہیں آ جاتے میرے بھائی اس کے اوپر اب صرف رینجر ہی سمجھا سکتی ہے پولیس ہی سمجھا سکتی ہے تو اب کیا خیالیں کریں گے ایسا کہ نہیں کریں گے اب گھروں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے اور دیکھو جو اللہ کے لئے جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت بہت ہوتی ہے آپ کو لگے گا پانچ دکانے دس دکانے آپ شروع کرو جن لوگوں کے اعتماد ہوگا ایسے چیک نکال نکال کے اعتماد ہو جائے آپ کے اوپر کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے آپ کا اعتماد یعنی لوگوں کا جو آپ پر اعتماد ہے وہ اعتماد کیا ہو جائے ختم ہو جائے تو اس میں آپ پوری پولیسی میں نے فیکٹری کے مالک کو کہا میں نے کہا اس میں اپنی بھی ٹانگ کر وہ انشورنس آپ کا وہ ٹائٹ والا انشورنس ہو جائے گا سوال پیدا ہوتا ہے تکافل میں بھی تو یہی کام ہو رہا ہے جو آج کل تکافل اس میں اشکال ہمیں یہ ہے کہ اس میں کوئی عمارت نہیں ہوتی اس میں پیسے ہی وقف ہوتے ہیں انہی پیسوں کے بدلے میں آپ پیسہ دیتے ہیں اور اسی پیسوں کے بدلے میں اسی پیسوں سے کمائے ہوئے پیسہ آپ کو اس شرط کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ جس نے اتنا پیسہ دیا اس کو اتنا ملے گا جس نے اتنا پیسہ دیا اس کو اتنا ملے گا جس نے نہیں دیا اس کو نہیں ملے گا یہ بالکل ایک اخدہ معاوضہ والی صورت بن جاتی ہے ابھی اس کی بحث میں جانے کا وقت نہیں ہے یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے اس لئے میں تکافل کے موجود ہے سیٹ اپ پر کم از کم مجھے اتمنان نہیں ہے آپ جب وقف کی جس کو اتمنان ہے بڑے بڑے علماء اس کے جائز ہونے کا فتوہ بھی دے رہے ہیں اختلافی مسئلہ ہے لیکن یہ جو میں آپ کو تکافل کا آلٹرنیٹ بتا رہا ہوں اس کے دنیا میں کسی کو بھی اشکال نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے بہت زیادہ ثواب کا کام ہے تو اللہ کا واسطہ کوئی بھی دنیا میں کوئی سیٹ ساب اٹھیں اور اس طرح سے شروع کر دیں تو یہ بڑا اچھا کام ہو جائے گا مجھ سے جو تعاون ہو سکا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے وہ چھوٹے بیمانے پر کر لے نا ارے بھی وقف کیا جا سکتا ہے میرے بھائی بھائی ایک ریڈی وقف کر دو کیا خیال ہے مسجدوں میں لوگ چیزیں وقف نہیں کر یہ پنکھا وقف کیا نا لوگوں نے بھائی مسجد میں جب کسی نے چندے کا پنکھا لگایا چندہ دیا کہ پنکھا لگا دو تو وہ پنکھا حقیقت میں کیا ہے وقف ہے کیا خیال ہے وقف میں اور صدقے میں فرق کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں انڈومنٹ کہتے ہیں نا اس کو وقف کو انگلش میں صدقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے آپ نے دیئے اس کے ساتھ تعابن کیا اور اس کو فائدہ اس نے اٹھایا اللہ کے پیسے ہو گئی اور قیامت کے دن آپ کو اس کا ثواب مل جائے اور وقف یہ ہوتا ہے حبس العین وصرف المنافع الى المستحقین یا الى الموقوفین علیہم کسی شے کو اس چیز کے عین کو روک لیا آپ نے اور اس سے جو نکلنے والے منافع ہیں ان کو صدقہ کر دیا کن لوگوں پر جن لوگوں پر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں پہلے سے تصریح کر دی یعنی اس چیز کو روک لیا اور اس سے جو حاصل ہونے والے فائدے ہیں ان فائدوں کو کیا کیا آپ نے بولو نا آج آپ لوگ اتنے مرجائے کیوں ہیں بھائی کیا ہو گیا اچھا نہیں لگ رہا جو میں باتیں کر رہا ہوں غور سے سننے میں یہ کنڈیشن نہیں ہوتی اچھا نہیں لگ رہا تو بتا دیں بھائی نہیں کریں این یعنی کسی بھی چیز کی اصل کو روک لیا آپ نے جیسے یہ پنکھا ہے یا مزد ہے مزد بلکہ اور آسان مثال دیتا ہوں کنوہ ہے کنوہ لوگ کنوہ وقف کر دیتے ہیں نا تو کنوہ وقف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کنوہ کسی غریب کو دے دیا آپ نے کہ بھئی یہ کنوہ کا مالک کون ہو آج سے تم ہو یہ نہیں ہوتا اس میں اگر پورا کنوہ اس زمین سمیت کریں گے تو وہ صدقہ ہو جائے گا وہ وقف نہیں کہلائے گا کون آپ نے روک لیا کہ بھئی کون پر کسی غریب کو حق نہیں ہے البتہ کون کا جو منفعت ہے پانی وہ میں نے ان لوگوں پر یا تو تمام غریبوں پر جو بھی غریب یا تمام انسانوں پر یعنی وہ تو آپ جب وقف کرتے ہوئے جو ٹرم اور جو کنڈیشن اور جو شرطیں آپ لکھو گے ان کے مطابق وہ وہ وقف ہو جائے گا تو آپ نے کیا کیا کہ کون روک لیا کہ کون غریب کو کیونکہ کسی کو دے دیا تو پھر تو وہ اپنی مردی سے کیونکہ آپ پھر پابندی نہیں لگا سکتے کون آپ نے وقف کر دیا اور دیکھو ایک ہوتا ہے کون سے سب کو پانی پینے کی اجازت دے دینا کون اپنی ملکیت میں باقی رکھنا یہ وقف نہیں ہے یہ صدقہ ہے کیونکہ کون آپ کی ملکیت میں باقی ہے اور اس کا پانی آپ لوگوں پر کیا کر رہے ہیں صدقہ یہ وقف نہیں ہے وقف یہ کہ کون اپنی ملکیت سے نکال دیا اب جب اپنی ملکیت سے نکال دیا تو کیا غریبوں کی ملکیت میں چلا گیا نا 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 غریبوں کی ملکیت میں نہیں کیونکہ پھر وہ غریب اپنی مردی سے اس میں تصرف کریں گے نا بلکہ اپنی ملکیت سے نکال کے کس کی ملکیت میں دے دیا اللہ کی بیسے تو سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے لیکن ظاہری طور پر اللہ نے ہمیں مالک بنائے ہوئے تو ہم کہتے ہیں اللہ یہ میں نے وقف کر دیا اب یہ کس کی ملکیت میں چلا گیا اللہ کی اس وقت آپ کو شرطیں لگانی پڑیں گی کہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا اس وقت آپ نے بتا دیا بھائی اس سے تمام اہل محلہ انڈا موڑ پہ جتنے لوگ نازم آباد نورت کراچی میں رہتے ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اب حرام ہو جائے گا کسی اور شخص کے لئے اس سے پانی کا ایک قطرہ بھی پینا کیونکہ فقہاں نے تصریح کی ہے شرط الواقف کنس شار واقف جو وقف کرنے والا جو شرطیں لگاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے قرآن کی آیت اس میں چینجنگ بولو بھائی نہیں ہوں تو جن جن کو آپ نے باؤنڈ کی ہے ان لین پر یہ بند ہے اس کے علاوہ کوئی اس سے فائدہ بولو آپ نے کہہ دیا صرف نازم آباد کے لوگ چاہے امیروں چاہے غریبوں تو اب ڈیفنس کے لوگ اس سے پانی نہیں پی سکتے آپ نے کہا صرف کراچی کے لوگ تو نواب شاہ سے کوئی پانی پینے بولو بھائی نہیں آسکتے اور آپ نے کہا نہیں ساری دنیا کے سارے انسان اگر شریف آدمی ہوگے تو یہی بولو گیا بھائی جو مردی پی لیں اس میں کیا آپ یہ نازم آباد والے خام خامے ڈیفنس والوں کو چڑھ ہوگی بھائی تو بھائی سب پیئیں گے تو پھر آپ خود بھی کسی کو بولو نا نہیں روک سکتے اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں خود بھی پیوں گا تو یہ یہ کیا ہے عین یعنی اس عین کوئے کو تو آپ نے روک لیا حبز کر لیا حبز کا مطلب اب وہ دنیا میں کوئی بھی اس کو بیچ نہیں سکتا اس کے جو حاصل ہونے والے منافع ہیں وہ آپ نے کیا کر دیئے بولو بھائی صدقہ کر دی اب وہ کوئے جو ہے نا کوئے اس کی ایک الگ سے حیثیت بن جائے گی جس کو شخص قانونی کہا جاتا ہے اب اس کوئے کے لیے بھی کچھ چیزیں وقف ہو سکتی ہیں کسی نے ڈول لاکے وقف کر دیا تو اس ڈول کا مالک کون ہے کوئے اب کوئے ایک الگ حیثیت ہے اور ڈول جس نے کوئے کے لیے وقف کیا تو اب کون مالک ہے اس ڈول کا کوئے مالک ہے کسی نے مشین لگا دی اس کوئے کے لیے دیکھو مسجد آسان ہے مسجد کسی نے وقف کر دی نا پلوٹ خریدا کہ بھئی یہ مسجد ہے کس کی ملکیت میں چلی گئی اللہ کی اور اس میں کام کیا ہوگا لوگ کیا پڑھیں گے اس میں نماز تو مسجد کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے اس میں لوگ آکے بیٹھیں یہ فائدے آپ نے عوام کو دے دی ہے لیکن مسجد کس کو دی ہے عوام کو نہیں ہے یہ اللہ کی مسجد کے جو انتظامیہ ہے وہ صرف منیجمنٹ کے لیے ہوتی ہے مسجد کا مالک کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی مسجد کو بیچا نہیں جا سکتا اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے لیے مالک سے پرمیشن لینی پڑے گی اور مالک کون ہے اللہ ہے اور اللہ سے پرمیشن وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے اس سے بھی پتا چلے جو خوابوں میں آتا ہے مجھے یہ ملا اس کی حجت نہیں ہے یہ ورنہ فقہ کہتے ہیں اگر خواب میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ فلان کو دے دو تو دے دو خواب کوئی حجت نہیں ہوتا کیونکہ وحی اب دروازہ بند ہو گیا تو یہ مسجد تو وقف کی اب مسجد میں کوئی لاکہ پنکھا لگا رہا ہے تو یہ پنکھے کا مالک کون ہے مسجد ہے یہ ہے وقف للوقف وقف کے لیے چیزوں کو کیا کیا جا رہا ہے وقف کیا جا رہا ہے اب دریان ہے یا لائٹیں ہیں یا لارڈ سپیکر ہے ان تمام چیزوں کا مالک کون منتی چلی آ رہی ہے کوئی مسجد ایک شخص ہے اور اس پنکھے کے جو فائدے ہیں یعنی ہوا وہ فائدے آپ صدقے کر رہے ہیں جس نے پنکھا لاکے مسجد میں لگایا بھائی جو بھی ہیں اللہ قبول فرمائے تو اب یہ ہوا کس کو مل رہی ہے یہ ہوا صدقہ ہو رہی ہے اب آپ بتاؤ جس نے بھی پنکھا لگایا جب تک نمازی بیٹھیں گے چوبیس گھنٹے پنکھا جھیلنے کا سواب بولو نا ملے گا ان کو ہوا صدقہ کرنے کا سواب ملے گا کی نہیں ملے گا تو عام صدقہ زیادہ بہتر ہے یہ وقف زیادہ بہتر ہے بھائی اتنی ہوا کوئی صدقہ کرنا چاہتا تو سیلنڈر لال آکے ہوا ہی نکالتا رہتا وہاں سے اس سے بہتر نہیں ہے ایک ایسی چیز لاکے لٹکا دی کہ جب بٹن دباؤ آپ کو ہوا ملے گی درخ لگا دیا جب چاہو چھاؤں حاصل کرو جب چاہو اس کے پھل سے کھاؤ سیب کی ایک پیٹی صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ سیب کا ایک بیج وقف کر کے اس میں درخ لگا دیا جائے اور جتنے سیب ہوں وہ ہمیشہ کے لیے یعنی اس درخ کو وقف کر دیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے یا نہیں ہے ہمارے ہم مسلمان سیب کی ہزار پیٹیوں پہ خرش کرنے کے لیے تیار ہے ایک درخ پہ خرش کرنے کے لیے تیار بولتا کیوں نہیں بھائی اسی طرح میرے بھائی ایک دکان خرید کے لِللہ فِللہ وقف کر دینا کہ جتنی اس کی آمدن آئے گی وہ غریبوں پہ کیا ہے قیامت تک چلے گا وہ اندازہ لگاؤ کب تک قیامت تک اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے لوگ اس سے کتنی سہولتیں رکھ دیں صحابہ کرام کی وقف شدہ چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں حضرت عثمان نے جو کونہ وقف کیا تھا اب تک لوگ پانی پی رہے ہیں اور قیامت تک پیتے رہیں گے کس کو ثواب ملے گا حضرت عثمان کو حضرت عمر نے جو باغ وقف کیا تھا اب تک لوگ اس سے فائدہ بولتے کیوں نہیں بھائی فائدہ اٹھا رہے ہیں کے نہیں اٹھا رہے ہیں مدرسہ جو بنا کے وقف کر دیتے ہیں اس سے طلبہ مدرسے کے فائدے کی ہیں علم وہ علم صدقہ ہو رہا ہے کس کے اوپر طلبہ پر کتنے مدارس ایسے ایک ایک ہزار سال سے چلے آ رہے ہیں اس سے لاکھوں علماء فارغ ہو کے نکلے ان علماء کے آگے جو دین کی محنت ہیں اس سے لوگوں کو ہدایت جو جس نے وہ مدرسہ بنا کے وقف کیا تھا وہ کتنا ثواب اپنے عمال میں جمع کر رہا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس لئے اپنے آپ کو انشورنس سے بچاؤ گھروں میں وقف کے سسٹم پہ اپنے نظام کو لانے کی کوشش کرو یہ تو میں نے فیکٹری کے اس پہ غور کر کے بہت کچھ اس کو مرتب کیا جائے تو میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے گھروں میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں بھئی ایک کمیونٹی ہے بھئی جتنے بھی بھٹو کالنی کے پتھان ہیں وہ سب جمع ہو جائیں کہ بھئی ہم لوگ کیا کریں گے ایک لس بنا لیں کہ بھئی جو جو اس وقف میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ نام لکھوائے ہم کیا کر رہے ہیں کہ بھئی پانچ دس دکانیں خریدنے ہیں اور ان کی ارننگ جو ہے ان لوگوں تک محدود ہوگی جو اس میں ہمارے کیا ہوں گے اس لس میں شامل ہوں گے لیکن ان کو چندہ بھولو بھائی دینا پڑے گا تھوڑا دیں زیادہ دیں حسب توفیق اس میں یہ نہ کریں کہ جو پچاس روپے دے گا اس کے ساتھ سو روپے کا تعبون ہوگا یہ تکافل میں اس وجہ سے ہم اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہونا بھائی سب نے چندہ دینا ہے لیلہ اور جو اس میں شریک نہیں ہے وہ بھی چندہ دے سکتے ہیں لیکن فائدہ انہی کو ہوگا جن کے نام اس لس میں لکھے ہوئے ہیں بھائی جن کے نام نہیں ہے وہ بھی اپنا اندراج کروا لیں یا وہ اپنا الگ پول بنا لیں تکافل پول کوئی پابندی تو نہیں ہے نا تو ان سارے سب نے مل کے کیا کیا کہ بھائی دیکھو ہمارے ہم میت بھی ہو جاتی ہے اچانک جوان موتیں ہو جاتی ہیں بچہ یتیم ہو جاتا ہے ان یتیموں کی کفالت کے لیے ہم اتنے پیسے اس وقف فنڈ سے کیا خیال ہے بھائی نکالیں گے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالو تو دیکھو آپ ایسا جب ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایک آدمی اٹھے گا وہ دس دکانے خرید کے آپ کو دے دے گا یہ جو انڈس ہاسپٹل ہے نا انڈس ہاسپٹل یہ اسی پہ چل رہا ہے انڈس ہاسپٹل کا کسی دن میں آپ کو تعریف کرواؤں گا دیندار لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے اسی بیس پہ ہسپٹال کی بنیاد رکھی ہے اور آغا خان کو پیچھے چھوڑ دیا آغا خان ہاسپٹل کو انہوں نے ہر غریب کا علاج بالکل فری ہے مگر علاج کا میار آغا خان ہاسپٹل سے بھی زیادہ بولو بھائی فری میں آپ کو وہ علاج کرا رہے ہیں جو آغا خان ہاسپٹل بھی یا اس کے قریب قریب بات آرہی ہے سمجھے جن لوگوں نے انڈس ہاسپٹل کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یو ایس اے میں امریکہ میں اتنے میاری ہسپٹال نہیں ہیں اور فری پھوکٹ میں کوئی غریب سے غریب آدمی چلا جائے ایک دھیلہ اس کے پاس نہیں ہے اور بیماری ایسی ہے جس پہ کئی کئی پچاس پچاس لاکھ روپے خرچ ہوں گے ایک روپیا بھی آپ سے وصول نہیں کرتے میں انڈس ہاسپٹل پر ایک تفصیلی بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں یہاں تک کہ ہسپٹال کی انتظامیہ نے ایک دفعہ مجھے واقعہ سنایا کہ ایک غریب آدمی آیا جو ٹی بی کا مریض تھا ہسپٹال سے باہر جو ہے نا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہاسپٹل کے گیٹ میں جب آپ داخل ہو گئے تو سمجھ لو امریکہ میں داخل ہو گئے آپ بلکہ امریکہ سے بھی کسی اچھے ملک میں داخل ہو گئے بس انٹری مشکل ہے صحیح ہے نا کیونکہ جب فری میں ہو رہا ہے تو لائن بولو نا بھائی لائن بہت بڑی لگیوی ہے دو دو تین تین دن پہلے جا کے آپ اور انہوں نے وقف میں یہ اصول رکھا ہے کہ کوئی اقربہ پروری کوئی تعلق کام بولو نا بھائی نہیں آئے گا یہ پہلے سے کہ بھائی یہ جو اس کے منافع ہیں ان لوگوں کے لئے وقف ہیں جو بھی یہاں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بیس اب کوئی بھی آ جائے کہ کچھ بھی ہو اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا مامو ہے کس کا چچا ہے کس کی پھپی ہے کس کی خالہ ہے تو غریبوں کی ایک لائن لگیوی ہے وہاں پہ نمبر دیر سے آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے فری میں جب آخان جیسا علاج ہو رہا ہوگا آخان ہسپیٹل جیسا تو سب جائیں گے نا تو لائن لگیوی ہے لائن یعنی ہسپیٹل کے گیٹ کے باہر ایسے ہیں جیسے بورڈر کے اس پار ہوں آپ ٹھیک ہے نا آپ کا نمبر آ گیا اور آپ اندر چلے گئے تو آپ کے موجہ ہی موجہ بہترین کھانا آپ کو ملے گا بہترین علاج آپ کا ہوگا سارے جو مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہیں فری میں ہوں گے آپ کے ایک دھیلہ بھی نہیں لیتے بہترین انتظامیاں کیونکہ اس کی بنیاد کس تقوی پر تھی بزنس پر بولو نا نہیں ہے وقف کی بیس پر یہ سارا کام کیا ہے انہوں نے کہ ہم وہاں سے ہسپیٹل بنائیں گے جس کی آمدن کس کے لیے وقف ہو غربہ کے لیے تو جب بیس ہی وقف اللہ کی رضا ہے تو پھر اس میں یہ چیزیں نہیں کہ وہ اس کے مامو آگئے تو اس کو اٹھا آگئے اس کو پہلے لے کر آؤ یا یہ کہ تھوڑے سے تو پیسے تم دو نا بھائی یا یہ کہ چونکہ غریب آدمی ہے تو اتنے مہنگے ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے تم وہاں سے کروالو پٹھیل پڑا سے بیس روپے کا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ ٹی بی کا مریض آیا اور اس ٹی بی کے مریض کا ہم نے علاج کیا اس کو ہم نے دوائیں دیں فری میں مہنگی مہنگی دوائیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مریض ٹھیک ہونے کا نام بولو بھائی نہیں لے ہم نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے پتہ یہ چلا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے یہ یہاں سے دوائیں لے جا کے دکان پہ بیچ کے پیسے لیتا ہے اور گھر کے لیے راشن خریدتا ہے تو پولیسی چینج کی کہ اگر کوئی ایسا غریب ہوگا جس کے گھر میں راشن نہیں ہے تو علاج کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں راشن ڈالوانا بھی یہ ہسپٹل کی بولو بھائی کیونکہ یہ ہے انشورنس میں اور وقف میں بولو بھائی انشورنس کمپنی تو غریب کو پولیسی دے گی نہیں لہذا انشورنس کمپنیاں باہیمی تعاون کی بیس پر نہیں بنی یہ بزنس ہے بزنس اور تعاون کی بیس پر یا وقف کی بیس پر اس قسم کے جو ہسپٹل ہیں وہ ہیں جو جتنا زیادہ غریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے بھئی ایک آدمی کے گھر میں آٹا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے یا ٹی بی سے مر جاؤں یہ مجھے برداشت ہے لیکن گھر میں ایک روٹی تو ملے تحقیق کرتے ہیں پہلے ایسے نہیں کہ جو بھی پتہ چلا آدھے نمازی پہنچ گئے وہاں پہ ہے بھئی بولو نہ نہ کیا جائے تو لہذا ہوسپٹل کی زمداری ہے اب اس کو روٹی کیوں کھلا رہے ہیں تاکہ ٹی بی کا مریض ٹھیک ہو جائے انشورنس کمپنیاں ایسا بلکہ وہ ٹی بی والے کی تو لائف انشورنس کریں گے بلیں گے وہ اس کو بلاؤ ارنلڈ ہے تھا وہ جو امریکہ کا تھا ارنلڈ اس کو بلے اس کا انشورنس کریں گے لائف انشورنس ٹھیک ہے نا تو اس بیس پر آپ لوگ کام کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا چیزیں خرید خرید کے وقف کریں اور وقف کے بعد پھر ایک بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کی نیت بدل گئی تو وہ بس اللہ کی ملکیت میں گیا تو ایک پکا ڈھکا مہر لگ جائے گی کیونکہ انسان پر کنجوس ہے نا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ دکان ہے تو میری مگر اس کا پروفٹ میں صدقہ کر دیا کروں گا بعد میں نیت بدل گئی تو صدقہ کرنا چھوڑ دیتا ہے لیکن جب ایک دفعہ وقف کر دیا اب ریورز گیر بولو بھائی نہیں ہے اب وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کہتے ہیں اب تمہیں صواب مل کے رہے گا اب تمہیں صواب تو اور کیا چاہیے بھائی اگر ہمیں لازمی اللہ ہمارے مقدر میں صواب لکھ دیں کہ اب تم مل کے ہی رہے گا اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے تو وقف میں یہ بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدقات و خیرات چھوڑ دیں آپ وہ بھی چلتا رہے لیکن ساتھ ساتھ وقف کا سیٹ اپ بھی اپنے جو اور یہ بھی یاد رکھو جیسے وقف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا ایسے یہ اولاد بھی وقف ہوتی ہے سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے اولاد ہے لہذا ان کو بھی ہلکا مت سمجھا کرو غریب آدمی جس کو اللہ نے بچے دی ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ یہ بچے کیا ہیں میرے لیے یہ بھی صدقہ جاریہ ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی غسم مجھے اولاد کی حاجت نہیں ہے پھر بھی میں اس لئے اولاد پیدا کرتا ہوں کہ کوئی بھی جب میری اولاد اللہ کا نام لے گی تو سواب کس کے کھاتے میں جائے گا عمر کا بیٹا ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو مسلمان کا پیدا ہونا نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ نالائق ہو سکتے ہیں تو بھئی ایمان تو ہوگا نا ایمان خود ایک بہت بڑی نیکی ہے ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے تو وقف کی طرف آئیں موسیقا موسیقا تو کرنے سے پہلے اس لئے سوچو یہ نہیں کہ کرنا نہیں ہے اس لئے کہ کون سا ایسا ہے جس میں کم سے کم یعنی کم سے کم انویسمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کہیں بھئی پیسے بچا رہے ہیں پیسے نہیں بچا رہے ہیں جو بچیں گے اس کو پھر کسی اور چیز میں وقف کر دو غریبوں کا زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے فائدہ ہونا چاہیے تو اپنے گھروں میں کمیونٹی میں اس کو کوشش کریں رائچ کرنے کی آپ اپنے خاندان میں کر سکتے ہیں بھئی ہم سب بہن بھائی ہیں یہ ہمارے اببہ یہ ہمارے امہ یہ ہماری دادی یہ ہماری نانی یہ ہماری ایک فیملی ہے تو ہم ایک چھوٹا سے کوئی چیز وقف کر لیتے ہیں مل جل کے بھئی یہ جو بھی اس سے فائدہ ہوگا وہ کس کے لئے بس انہی خاندان کے انہی افراد تک کیا ہوگا وہ محدود ہوگا اس میں کسی غریب کی شادی بھی ہو سکتی ہے اس سے بچھا رہے گا کیا خیال ہے اور کسی کا علاج بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہوگی کیونکہ بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ سارا دن کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے کیونکہ میرے یہ ساتھی ہوگیا تو آپ کا سارا وقف کیا ہو جائے گا اسی مزایاں تو اس کی پولیسیاں بنانی پڑیں گی جیسے انچورنس کمپنیاں بناتی ہیں کہ بھئی یہ بیمار ہے تو بیمار ہونا ہے آپ کا اعتبار نہیں ہے کوئی ڈاکٹر ریپورٹ پیش کرے کہ یہ واقعی کیا ہے بیمار ہے تو یہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی اور بیماری میں تعاون اتنا ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ وقف اس کا تحمل بولو نا انڈس ہاسپیٹل کے پاس تو بہت پیسے ہیں اس لئے تو اربو روپے بھی کروڑ روپے بھی خرش کر دیں گے لیکن آپ جب وقف کی بنیاد رکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی پورا پی جائے ہے بھئی وہ کہے گا میری ٹانگ ٹوڑ گئی ہے جرمنی سے ایک کروڑ روپے کی ٹانگ منگوا دیں مجھے تو آپ اس کو بولیں کہ بھائی اسی نیم کے ڈنڈی ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے نا یا ہاکی فٹ کر دیتے ہیں فیلال اسی پر گزارہ کرو کیونکہ ہم نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اتنے تک خرچہ بیماری پر وقف اٹھائے گا اس سے زیادہ بولو بھائی آپ کو اور اس میں یہ بھی ہو گئے کہ خاندان کا وہ نوجوان جو ویلیاں لگاتا ہے وہ ویلی کے دوران اگر گر گیا تو اس وقف کے ساتھ اس کا تعاون ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے جو گھٹکے کھاتے ہیں ان کو اگر موں کا کینسر ہو گیا تو وقف ان کا علاج نہیں کرے گا کیونکہ یہ آپ کی اپنی ہماکس سے ہوا ہے وقف ان کا علاج کرے گا جو اللہ کی طرف سے بیمار ہوئے ہیں جو سگرٹ پی رہے ہیں فیپڑوں کا علاج یہ سارا خاندان میں نا تاکہ وہ واقعی جو مستحق ہو آپ سگرٹ پی کے اپنے فیپڑے آپ نے خود خراب کی ہے نا کیا خیال ہے اگر کوئی پہلے سے شوگر کا مریض ہے اور وہ روزانہ اتنے لڈو کھاتا ہے اس کا علاج بولو نا بھائی مثال دے رہا ہوں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بہت ساری شرطیں اس میں آپ کو تین تین چار چار مہینے بیٹھ کے پوری لکھنی پڑیں گی کہ بھئی اس کے بعد جا کے پھر ہوگا کہ پھر کس کا علاج ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا اور اس میں پھر علاج نہیں ہو علاج کے علاوہ کوئی میت ہوگئی یا اور جو بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آپ غور کر کے نکل آئے گا گاڑی کی منٹیننس بغیرہ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اپنے خرچے پر کرو کیونکہ گاڑی ضرورت ہے مگر اسلام آپ کی بنیادی ضرورتوں میں تو پہلے علاج پہ آ جائیں روٹی سالن پہ آ جائیں اس کے بعد پھر جب آپ کو اللہ تجربہ دے گا تو آپ کی صلاحیت بڑے گی آپ کو اس کے فائدے اور نقصانہ سامنے آئیں گے تو پھر آپ گاڑیوں کا انشورنس بھی یعنی یہ والا انشورنس وہ بھی شروع کر دیں کیا خیال ہے بھئی اللہ تعالی ہم سب کو اس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بھئی ایک اعلان سن لیں میں وہ شادیوں کی باتیں بہت کرتا ہوں نا تو لوگ مجھ سے فون کرتے رہتے ہیں رشتہ بتا دیں رشتہ بتا دیں ملاقات کے لیے آتے ہیں بیڑھ جاتے ہیں ہلتے ہی نہیں تو میں پہلے بھی کئی بار اعلان کر چکا ہوں رشتے کے لیے رفی بھائی ہیں یہ حج پر گئے ہوئے تھے اب واپس آ گئے ہیں ان کا نمبر ہم نے فیس بک پہ ڈال دیا ہے نمبر بتا دیں کیا ہے کیونکہ ریکارڈنگ میں جا رہا ہے نا بھائی یہ جو ریکارڈنگ میں بھی جا رہا ہے نا ان لوگوں کے سامنے آجائے 0300 218 پورا بتا دیں کی دفع میں 9263 یہ نوٹ کر لیں بھائی جس نے رشتوں کے لیے کال کرنی ہے ڈائریک ان کو کال کریں مجھے کال بولو بھائی اور ان کی کوئی فیس نہیں ہے یہ کس لِللہ فِللہ فیس بھی لِللہ کام ہے ذمہ دار میں نہیں ہوں اگر آپ کی کہیں غلط جگہ شادی ہو گئی اور آپ نے کہا آپ نے بندہ بتایا تھا تو نہ میں ذمہ دار ہوں نہ یہ ذمہ دار ہے ان کا کام ہے دو پارٹیوں کو آپس میں ملانا اس کو چیک آپ نے خود کر رہا ہے کہ یہ بندہ انسان ہے یا نہیں ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کی ذمہ دار ہے یہ ذمہ دار نہ میں ہوں نہ یہ ہیں ہم صرف ایک رہنمائی کے لیے تاکہ لوگوں کو اس میں آسانی ہوں بائیکیں جو باہر کھڑی ہوئی ہیں بھائی یہاں گلی میں پورا راستہ بلوگ ہو جاتا ہے آپ حضرات کو کئی دفعہ آئیں ہیں پیچھے مدرسے میں بائیکیں کھڑی کریں سمجھ رہے ہیں نا تو یہ جتنے لوگ یہاں بائیک کھڑی کیے انہوں نے اس جگہ پہ جب اگلے جمعے آئیں گے تو بائیک کہاں کھڑی کرنی ہے یہاں گراؤن میں سامنے سرویس روڈ پہ مسجد کے بلکل فرنٹ مسجد کے بلکل فرنٹ پہ بھی آپ کھڑی کر سکتے ہیں بائیکیں ٹھیک ہے نا لیکن گلی میں کھڑی نہ کریں گاڑیاں بھی گلی میں کھڑی ہوتی ہیں پورا راستہ بند ہو جاتا ہے محلے والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں سبحانک اللہ و بی حمدی نشہدو اللہ علیہ علیہ انتہ نستغفیر و گونا توبو علیہ